بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ ترسیہ کردار، نیچر اور اسم آزم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے شروع ہونے والے نام کا مشاہدہ ترسیہ کردار اور نیچر کے بارے میں بتائیں گے اور ان افراد کو کون سا اسم آزم پڑھنا چاہیے وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ اس اسم آزم کی بدولت آپ کی شخصیت میں ایسی کشش پیدا ہوگی جو دوسروں کو بہت زیادہ متاثر کرے گی آپ کے اندازے بیان میں ایسی خوبصورتی پیدا ہوگی کہ جس کی بدولت آپ کسی بھی انسان کے دل میں اپنی جائز محبت پیدا کر سکتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی زندگی میں جو جو بھی مشکلات، رکاوتیں یا ناکامیاں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے ہمارے دعا پروگرام میں اللہ کے حضور آپ کا نام لے کر خصوصی دعا بھی کروائی جائے گی لہٰذا جو افراد دعا کروانا چاہتے ہیں وہ کومنٹ باکس میں اپنا نام والدہ کا نام اور مسئلہ تحریر کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف ناظرین ایسے افراد جن کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے ان کی شخصیت میں قدرتیں اتنی خوبصورتی رکھی ہیں کہ لوگ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے شخصیت کی یہ خوبصورتی تو ایس نام کے تمام مرد و خواتین میں پائی جاتی ہے لیکن اس سے فائدہ کوئی کوئی اٹھانا جانتا ہے ایس نام کے زیادہ تر لوگ اپنی صحت کا کافی خیال رکھتے ہیں لیکن اکثر اپنی کیئر کرنے پر زیادہ توجہ نہیں بھی دیتے اگر ان خواتین کی بات کی جائے جن کا نام ایس سے شروع ہوتا ہے ان میں سے زیادہ تر کو اللہ نے خوبصورت اداوں سے نوازا ہے لیکن اگر ان میں سے کوئی خوبصورت نہ بھی ہو مکر طبیعت کے لحاظ سے نازک ضرور ہوگی قدرت نے ایس نام کے زیادہ تر لوگوں کو ہنسمک بنایا ہے اور اپنی اسی خوبی کی بنا پر یہ لوگوں میں بہترین شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں مگر یہ خوبی ہر ایس نام کے مرد و خواتین میں نہیں ہے کیونکہ جب ان کی باروب طبیعت غالب آ جائے تو یہ زیادہ تر ہنسمک دکھائی نہیں دیتے ان کے کردار کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ تر خود پر انحصار کرتے ہیں اور اپنے بلبوتے پر زندگی میں آگے بڑھنا پسند کرتے ہیں یہ خوبی تقریباً ہوتی تو ایس نام کے ہر فرد میں ہے مگر اس کو بروئے کار لانا ان میں سے کسی کسی کا کام ہوتا ہے کیونکہ ان میں سے اکثر خود انحصار والی اس خوبی کو استعمال نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے میں پریشانی پیش آتی ہے ان میں سے زیادہ تر ایس نام کے لوگ فطرتاً اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دینے کی چاہت رکھتے ہیں اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اگر ہم ایس نام کی خواتین کی بات کریں تو جہاں یہ گھریلو زندگی کو کافی اہمیت دیتی ہیں اور جی جان سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہیں وہیں بعض ایس نام کی خواتین گھریلو معاملات سے زیادہ پروفیشنل فیلڈ کو ترجیح دیتی ہیں اور کاروباری میدان میں آگے بڑھنے کی شدید خواہش رکھتی ہیں یہی بات ان کے لیے معاشرتی تنقید کی وجہ بھی گنتی ہے خاص طور پر یہ خواتین آس پاس کی ساری خبریں رکھنا پسند کرتی ہیں اب ایس نام کے لوگوں کی اس عادت کو بعض لوگ ان کی خوبی سمجھتے اور بعض خامی ایس نام کے لوگ پیار اور محبت کے معاملے میں کافی حد تک مخلص ثابت ہوتے ہیں اور جس سے محبت کرتے ہیں اس کا دل سے ساتھ نبھاتے ہیں اور یہی بات ان کے کردار کی خوبصورتی کی اکاسی کرتی ہے لیکن ایس نام کے بعض لوگ پیار اور محبت سے گریز کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اکثر رشتوں میں پیار کی خوبصورتی پیدا کرنے میں ناکام رہتے ہیں اس کے علاوہ ایس نام کے بعض مرد تھوڑے زدی اور غصے والے بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اپنی ازدواجی زندگی میں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح بعض ایس نام کے خواتین بھی ایسی ہی دیکھی گئی ہیں جو اپنے شوہر پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں اس کوشش کی وجہ سے اپنی ازدواجی زندگی میں ہم آہنگی پیدا نہیں کرسپاتی بعض ایس نام کے افراد کافی ہوشیار بھی ہوتے ہیں انہیں جہاں سے علم و حکمت کی بات ملے یہ حاصل کر لیتے ہیں یہ زندگی کے ہر معاملے میں ثابت قدم رہتے ہیں اور حالات کو اپنے مطابق سازکار بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لئے ہر میدان میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں ہوشیار اور سمجھدار ہونے کا انصر تو تمام ایس نام کے لوگوں میں پایا جاتا ہے مگر اپنی اس خوبی کا استعمال کم افراد ہی کرتے ہیں تو ناظرین یہ تھا ایس نام کے لوگوں کے بارے میں ہمارا مختصر سا اندازہ جو ضروری نہیں کہ سو فیصد ٹھیک ہو غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں ہمارا یہ اندازہ کتنے فیصد درست ہے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر ایس نام کے لوگ اپنی تمام صلاحیتوں کو پہچان کر عمل میں لانا چاہتے ہیں تو اس اسم آزم کا وظیفہ روزانہ کریں کسی بھی نماز کے بعد یہ اسم آزم یا سمیعو تین سو مرتبہ پڑھیں اس کی مدد سے نہ صرف آپ کے اندر چھپی خوبیاں سامنی آئیں گی بلکہ اللہ کی رحمت سے قدرتی طور پر ان میں نکھار بھی پیدا ہوگا اس کے علاوہ غصے اور زدی پن میں بھی کمی ہوگی اللہ کی طرف سے غیبی مدد کے ذریعے رزق کی فراوانی ہوگی اور آپ باعزت بھی ہوں گے انشاءاللہ اور اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا تو آپ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ کر کے ہماری روحانی سینٹر سے قرآنی آیات کا نقش بھی حاصل کر سکتے ہیں جزاک اللہ